اب کچھ بات کریں گے تحریک انصاف کے جلسے کے حوالے سے تحریک انصاف کو آج سنہ نول میں جلسے کی اجازت نہ ملی اسلام آباد کی ظلئی انتظامیہ نے این او سی منظور کر دیا ہے پی ٹی آرہ نماؤں نے شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے ہر صورت جلسہ کررے کا اعلان کر دیا این او سی واپس ہوتے ہی پولیس بھی حرکت میں آئی اور متعدد کارکران کو حراست میں لے لیا سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر جوڑوان شہروں میں آج میٹرو بس سروس ماتتر رہے گی دیکھتے ہیں اسلام آباد سے ناصر بٹ کی یہ ریپورٹ شہر اقتدار میں پی ٹی آئی کا جلسہ ہوگا یا نہیں مشنر اسلام آباد کی زیر صدارت اجلاس میں جلسے کی اجازت واپس لینے کا فیصلہ کیا گیا آئی جی اسلام آباد نے اجازت واپس لینے کی وجہ مذہبی جماعت کا اتجاج بنگلہ دیشی ٹیم کی موجودگی اور سفارت خانوں کی سیکیورٹی قرار دے دیا نو سی واپس ہوتے ہی پولیس کی جانب سے ترنول کے مقام پر کریک ڈاؤن کرتے ہوئے متعدد پی ٹی آئی کارکنان کو حراست میں لے لیا گیا جلسہ انتظامات کو بھی ختم کروا کر گراؤنڈ کلیر کروا دیا گیا دوسرے جانب پی ٹی آئی قیادت کا کہنا ہے کہ جمرات کی شام چار بجے ترنول میں جلسہ ہر صورت ہوگا عدالتی احکامات ہوتے ہوئے کسی کی گرفتاری سے نہیں ڈریں گے پی ٹی آئی کی جانب سے کمیشنر آفیس کے فیصلے کے خلاف اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا بھی اعلان کیا گیا سیکیورٹی صورتحال کے پیشے نظر جڑوا شہروں میں میٹرو بس سرورس موت تل رہے گی جبکہ پنجاب میں دفعہ 144 کا نفاظ بھی کر دیا گیا محمد ناصر بیٹ پبلک نیوز اسلامباد شہر اقتدار میں پی ٹی آئی کا جلسہ ہوگا یا نہیں کمیشنر اسلامباد کی زیر صدارت اجلاس میں جلسے کی اجازت واپس لینے کا فیصلہ کیا گیا آئی جی اسلامباد نے اجازت واپس لینے کی وجہ مذہبی جماعت کا اتجاج بنگلہ دیشی ٹیم کی موجودگی اور سفارت خانوں کی سیکیورٹی قرار دے دیا نو سی واپس ہوتے ہی پولیس کی جانب سے ترنول کے مقام پر کریک ڈاؤن کرتے ہوئے متعدد پی ٹی آئی کارکنان کو حراست میں لے لیا گیا جلسہ انتظامات کو بھی ختم کروا کر گراؤنڈ کلیر کروا دیا گیا دوسرے جانب پی ٹی آئی کیادت کا کہنا ہے کہ جمرات کی شام چار بجے ترنول میں جلسہ ہر صورت ہوگا عدالتی احکامات ہوتے ہوئے کسی کی گرفتاری سے نہیں ڈریں گے پی ٹی آئی کی جانب سے کمیشنر آفیس کے فیصلے کے خلاف اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا بھی اعلان کیا گیا سیکیورٹی صورتحال کے پیشے نظر جڑوا شہروں میں میٹرو بس سرورس موت تل رہے گی جبکہ پنجاب میں دفعہ 144 کا نفاظ بھی کر دیا گیا محمد ناصر بیٹ پبلک نیوز اسلامباد شہر اقتدار میں پی ٹی آئی کا جلسہ ہوگا یا نہیں کمیشنر اسلامباد کی زیر صدارت اجلاس میں جلسے کی اجازت واپس لینے کا فیصلہ کیا گیا آئی جی اسلامباد نے اجازت واپس لینے کی وجہ مذہبی جماعت کا اتجاج بنگلہ دیشی ٹیم کی موجودگی اور سفارت خانوں کی سیکیورٹی قرار دے دیا نو سی واپس ہوتے ہی پولیس کی جانب سے ترنول کے مقام پر کریک ڈاؤن کرتے ہوئے متعدد پی ٹی آئی کارکنان کو حراست میں لے لیا گیا جلسہ انتظامات کو بھی ختم کروا کر گراؤنڈ کلیر کروا دیا گیا دوسرے جانب پی ٹی آئی قیادت کا کہنا ہے کہ جمرات کی شام چار بجے ترنول میں جلسہ ہر صورت ہوگا عدالتی احکامات ہوتے ہوئے کسی کی گرفتاری سے نہیں ڈریں گے پی ٹی آئی کی جانب سے کمیشنر آفیس کے فیصلے کے خلاف اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا بھی اعلان کیا گیا سیکیورٹی صورتحال کے پیشے نظر جڑوا شہروں میں میٹرو بس سرورس موت تل رہے گی جبکہ پنجاب میں دفعہ 144 کا نفاظ بھی کر دیا گیا محمد ناصر بیٹ پبلک نیوز اسلامباد